سا رہے تھے لیکن ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رینما نیوز کانفرنس کریں یہ جو آج لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر ان کی اپنی سوچیں پارٹی بدل چینج کرنا یہ کوئی وہ نہیں ہے بکنا ہمیں بکنا نہیں چاہیے پارٹی بدلتے رہو ایشو نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو کبھی نہیں بیچو دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اداروں عوام سیاستدان کاشی ایک پیچ پہ ہو جاتے ہیں ہمارے ملک کی سٹیبلیٹی ڈی ویلیو ہو گئی ڈیمیج ہو گئی تو یہ میری مختصر سی وہ تھی آج سے میں نے باقاعدہ اپنے جو میری رکمیت تھی میں اس سے بلکل مطلب یہ کہ میں چھوڑ رہا ہوں پیڈی آئی اور اگر طریقہ کار ٹھیک تھا اور یہ تکلیف آتی تو میرا رب گوائے پورا عمران خان بھی جاتا میں کڑا ہوتا لیکن میں آل ریڈی خفا تھا کہ آپ لوگ گلے میں آبیل مجھے مار والی بات ہے آپ اپنے مشکلات میں خود عزا پر ڈیلی کر رہے ہو اور آج ہوئی ہوا جس کی پیشنگوئی میں نے آل ریڈی کی تھی شیراس نیوڈی کی تھی بتائیے کہ آپ ہے کیا ہے کہ یہ ہے سابر اپنے ہیں پارٹی کی تھی نہیں بتایا میں ایک سوال لی ہے کہ آپ سے آپ پر مذہبی ٹیچ کو ہوتی ہے مذہبی منچر آپ نے بیٹھ نہیں ہے ریوان کا سکر کیا تاریچ اندیل کا سکر کیا بتائیے کہ تیس سال آپ پارٹی میں رہے دوسرا خاموش کو رہے جب خان صاحب پر برایا تو آپ کیوں ساتھ چھوڑ رہے ہیں یہ بڑی بنیادی پیشن ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی اس طرح کے سوال کرنا ہے میں بڑا خوش ہوتا ہوں بھائی جان پتہ نہیں جب میں بات کر رہا تھا آپ صورتے ہیں آپ کہاں آیا تھے سنو آپ بالکل نہیں میں نے آپ کو کہا کہ میں تین سالوں میں اگر کسی نے کہا ایک سپیکر کے علاوہ کہ میں کسی میٹنگ میں کیا ہوں میں نے سنو نا میں نے آغاز میں یہ ان کو کہا تھا کہ بھائی اپنا طریقہ میں لچک لے کیا ہو میں ارشاد خان سنو نا میں وہ بھی بتایتا ہوں نا تھوڑا ساتھ سوچتے ہیں اچھا ٹھیک ہے نہیں اچھا سنو سنو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اچھا بات یہ ہے کہ میں نے آل لیڈی بتا دیا کہ میں تین سال جب میری انٹری ہوئی ہے میں خاموش اس لیے تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ابھی بھی اگر میں کوئی پارٹی جائن کروں گا اور کوئی گالی گلوچ ہوگی میں پھر خاموش رہوں گا میں نے کسی ایسے اس کا حصہ بننا نہیں ہے کہ جس میں عزت نہ ہو جس میں اخلاق کا قدر نہ ہو جس میں انسانیت کا قدر نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہ ہو میں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی کمیڈی کا ممبر تھا میں اسد کیسر کے حلقے پہ میں عوامی نیشنل پارٹی کا نیشنل اسیملی کا کانڈیڈیٹ تھا ان موقع پہ مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا میں ٹکٹ پہ بھی خفا نہیں تھا چند وجوہات کی وجہ سے میں ادھر آیا میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے یہ بکلان دریکارڈ ہے میرا صرف یہ تھا کہ اس ملک کی تسلسل کے لیے ایکانمی سٹیبیلٹی کے لیے اس کی گروت کے لیے اگر ہم طریقے سے دلچ سے ایک پیچ پہ آئے اور آگے ہم اپنا اپنا رول پلے کریں تو خوشانی آئیں گے پی ٹی آئی کے رینما ارشاد کان کی نیوز کانفرنس آپ سن رہے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور نو وائی کے واقعات کی شدید مضمت بھی کی ہے آگے بڑھتے ہیں اور اپنی کورٹ کی خبر میں ہی ہم بات کریں